اس ورش کا یہ جو بجٹ ہے بہت سنتلت اور بہت لوک ہت کا یہ بجٹ یہ پیش کیا گیا ہے آج ہماری ویت منتری شریفتی نرمالا سیتارہ منجی نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں وشیش طور پر شکشہ اس میں سواست اس میں انفرسکچر اور اس میں جتنے بھی آوشک جتنی بھی چیزیں تھیں ساماجک سرکشا کے ناتے بھی بہت سی چیزوں کا دھانم رکھا ہے تاکہ سامانے ساماج کو اس کا لاب ہو کیونکہ کوویڈ کے کارنے سے دیش بھر میں سرکاروں کے پاس بھی جو خرچ کافی کیا گیا اس ناتے سے انہوں نے اس میں بھی بڑی راشی جو اس میں اکلاوت کرائی ہے کہ کوویڈ کے ناتے سے اس کا ان کو لاب ہو جائے جہاں تک ایک ایک وشیش کی بات ہے کرشی کے لیے پچھتر ہزار کورڈ روپے کا اس بار ایم ایس پی پر زیادہ انویسمنٹ ہوگا اس کا پرادان کیا گیا ہے پشو پالن اور ڈیری بی بی بہت بڑی راشی چالیس ہزار کورڈ روپے اس کے لیے سرکشیت رکھے گیا ہے کپاس کے کسانوں کے لیے الگ سے لگ بگ ساڑھے پچیس ہزار کورڈ روپے اس کا پرادان یہ کیا گیا ہے اور دسٹریبیوشن سسٹم میں جسے ایک دیش ایک راشن اس کے اوپر بشیش فوکس رہے گا کہ سارے دیش میں سب لوگوں کو جہاں سے بھی راشن لینا چاہیں وہ اس سے لے سکتے ہیں اگر میں شکشا کی بات کروں تو اس میں ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ایک الگ سے کمیشن گھٹن کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ جیسا ہے بشیاتاوی شکشا کے اوپر جو لوگ پڑھے لکھے شکشت اور انبھوی لوگ ہیں ان کے مادہم سے شکشا کا پرسار پرسار ہونا چاہیے اور اس سے راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کے اور ہم لوگوں کو یہ شکشا کے کام میں کام کرنا چاہیے تو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا جو گھٹن ہوگا یہ اس کے لیے بہت سارتھک ہوگا نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے لیے پچاہ ہزار کلوڈوپے کی راشی رکھے گئے اور یہ بھی ایک بڑا ایک قدم ہے سامانے شکشا میں ساتھ سو اٹھاون ایک لوگے سکول یہ کھولے جائیں گے جس میں وشیش اس کے اوپر فوکس رہے گا پندرہ آزار سرکاری سکول ہے ان کا ستر بڑھایا جائے گا ہائر ایڈیوکیشن کی طرف ان کو اور آگے لے جانے کی بات یہ رہے گی سواست کے ناتے سے جو پچھلا بجٹ تھا اس کا ایک سو سینتیس پرسنٹ یہ بجٹ بڑھایا گیا ہے تو اپنے آپ میں بہت بڑی ودھی ہے کرونا ویکسین کے لیے پیتیسزار کلوڑ روپے کا یہ مجٹ کا پاہ دھنکی آ گیا ہے ایسے ہی جو انفرسٹرکچر میں پریوہن منترالے پہ پریوہن منترالے کو ایک لاکھ اٹھارہ زار کلوڑ روپے کی راشی اپلپ ترائی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیش میں جتنا پریوہن جو ہے وہ جیتنا انفرسٹرکچر جیتنا اتنا ہی دیش کی آتھ سکتی اچھی ہوگی یعنی نئے انفرسٹر آئیں گے ادیوگ لگیں گے اور روزگار یہ اس کے اندر ان کو پریافت ماترہیں ملیں گے ریلوے اور میٹرو کے لیے خاص کر کے دو طرح کی میٹرو چلائی جائے گی ایک لائٹ ریلوے ہوگی ایک نیو ریلوے ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ ویشیش پراؤدان اس کا یہ کیا جائے گا ساماجک سرکشہ میں بیمہ کمپنیوں کو اور ان کا جو نیویش ہے ایف ڈی آئی کو چوتر پسنٹ کا نیویش یہ جو کرنے کی چھوٹ دی گئی گئے اس میں بیمہ کمپنیاں اور زیادہ مضبوط ہوں گی اور جو ہمارے ساماجک سرکشہ کے جتنے پہلو ہیں اس میں اس میں بل ملے گا جو پچھتر ورش سے اوپر کے آئیو کے لوگ ہیں ان کو آئے کا ریٹرن بھرنے سے چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ کوئی آئے کا ریٹرن اب بھرنے کے ان کو ضرورت نہیں ہے اگر وہ پینشنر ہیں تو اس پرکار سے یہ سب جویش ہے کیے گئے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں سستی ہوں گی اس میں بھی اس کا براغان کیا گیا ہے خاص کر کے تامبہ ہے سٹیل ہے چمڑے کا سامان ہے وہ سستہ ہوگا شرمکوں کے لیے جو نیونتم ویتن اس کی یوجنا یہ لگو کی جائے گی تو اس پرکار سے ایک سنپلت بجٹ سونا چاندی لوہا تامبہ آدھی یہ سب سستے ہوں گے جو ویدیشوں سے آنے والی چیزیں ہیں ان پر ضرور تھوڑا بہت عدیبار رگا کر کے ان کو تھوڑا مہگر کیا گیا ہے عرفات میکن انڈیا میڈن انڈیا اس کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ دھیان رکھا گیا ہے کہ اپنی دیش کی وستوں کو زیادہ اس میں پراتھ مکتہ دی جائے اس پرکار سے اس کا لاب ملے گا کل ملہ کر کے بہت جس کو کہنا چاہیے ایک سنتلت بجٹ ایک کٹھن سمیے میں بھی اس پرکار کا بجٹ پر سوڑ کیا جا سکتا ہے بہت ایک پرکار سے ایک سنتلتی کا یہ بجٹ